نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ ہمانی نیتھانی बाहर नहीं आने दे रहा था लेकिन यहां शरू हुए जबर्दस प्रदर्शन ने अब उसकी पूल खोल दी है कि कल तक पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह खुले आं धरना प्रदर्शन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी पाकिस्तानी सीना के दमन की वज़े से यहां की लोग घुट घुट कर जीने को मजबूर थे लेकिन भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब यहां की लोग पूरी ताकट से चीख रहे हैं मारेंगे मर जाएंगे इनकलाब लाएंगे इनकलाब लाएंगे यह पाकिस्तान के कब्जेवाले कश्मीर में अंगडाई लेती करांती की आवास है यह जल्म छेल रहे लोगों का ऐलान है कि पाकिस्तान का जल्म अब और नहीं सहा जाएगा پاکستان کی سینہ اور آئی ایس آئی کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا درازل پچھلے کچھ وقت سے پاکستان نے علام کشمیر میں اپنا دمان تیز کر دیا ہے لیکن اب یہاں کے لوگوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نیا جوش دیکھا جا رہا ہے پاکستان کو کشمیریوں کی آزادی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں اپنی قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں ہمارے نیچرل جو ریسورسیز ہیں ان کی پلنڈرنگ ان کا سب سے بڑا مشن ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے پاک ادھکرت کشمیر کے کوٹلی سے سامنے آئی یہ تصویر گواہ ہے یہ پردرشن شہید عارف شاہد ایکشن کمیٹی کے بینر تلے ہوا عارف شاہد کی ہتیا کا عروب پاکستانی ایجنسیوں پر ہے دراصل پی اوکے میں پاکستان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو گھروں سے اٹھا دیا جاتا ہے اکثر یاتنا کے نشان لیے شو سڑکوں کے کنارے لاوارس ملتے ہیں پی اوکے کے نوازی مانتے ہیں کہ ان کے لوگوں کی خاتل پاکستانی سینہ ہے پی اوکے کے لوگ ایک بار پھر باہر نکلے ہیں پاکستان کے خلاف پر درشن کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر پاکستانی سرکار کی جاتی ہیں بہت زیادہ استانی لوگوں پر ہو رہی ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں پاکستان سے کشمیریوں کی آزادی کی لڑائی کیسے لڑی جا رہی ہے اور اب کس مقام پر ہے آخر کون تھے عارف شاہد جن کے لیے در کو کنارے رکھ کر یہ لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پی اوکے میں کرانتی پاکستان کے ظلم کے خلاف یہ ویرود پردرشن پی اوکے کے کوٹلی علاقے میں ہوا ہے اس ویرود کے نشانے پر خاص طور سے تھی پاکستانی سینہ اور پاکستان کی بدنام خوفی آئی جنسی آئی ایس آئے پردرشن کاری پوسٹرز اور بینرز ہاتھ میں لے کر عارف شاہد ہتھیاکان میں انصاف کی مانگ کر رہے تھے کشمیریوں کی ہتھیاری پاکستانی سینہ کشمیریوں کے قاتل کشمیر ہمارا چھوڑ تو جیسے نارے لگاتی اس بھیڑ کے ساتھ موجود اس بینر کو دیکھئے بینر پر لکھا ہے شہید عارف شاہید ایکشن کمیٹی کوٹلی پاکستان کے قبضے والے کشمیر کا یہی حال ہے آج کوٹلی ہے تو چند روز پہلے ایسے ہی تصویر پیوکی کی نیلم گھاٹی سے سامنے آئی تھی یہاں پاکستان کے جنڈے جلا کر لوگوں نے اپنا غصہ نکالا تھا سڑکوں کے کنانے لگے نیتاؤں کے پوسٹر پر جگہ جگہ کالک پود دی گئی تھی مزفر آباد چناری اور میرپور سے بھی ہنسا پردرشن کی تصویر نے سامنے آئی تھی مزفر آباد میں پیوکی کی ویدھان سبھاتا کو گھیر لیا گیا تھا پیوکی کے ان حالات پر جنیوہ میں رہنے والے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نشور پارٹی کے پروکتہ ناصر عزیز خان نے دلیل دی تھی کہ یہ آگ خود پاکستان کے لگائی گئی ہے پاکستان کی وجہ سے کریئٹ ہوا پاکستان نے ہمیشہ جب جب کشمیری نے آزادی کی بات کی تو اس نے ان کی جو رائیڈز کی مومنٹ تھی اس میں اپنا مذہبی رنگ ڈال کے اس مومنٹ کو سبتاج کیا دراصل ذرا ذرا سی بات پر شینگر کی سڑکوں پر نکلانے والے کشمیری نہیں جانتے کہ پاک ادھکرت کشمیری میں ان کے بھائیوں پر کیسا ظلم ہو رہا ہے انہیں نہیں پتا کہ کوٹلی میں جس بھیڑ نے پردرشن کیا وہ عارف شاہد کے لیے انصاف چاہتی تھی عارف شاہد پیوکے میں ظلم کے خلاف پہلی آواز تھے وہ آل پارٹی نیشنل ایلائنس کے چنے ہوئے ادھکش تھے ایلائنس گلیگٹ اور بارٹستان کی بھی آواز تھی لیکن عارف شاہد کی حتیہ کے بعد آندولن تھنڈا پڑ گیا تیرہ مہی دوہزار تیرہ کو راول پنڈی میں عارف شاہد کی حتیہ کر دی گئی شاہد کی حتیہ کے آروپ آئی ایس آئی پر لگے یہ تصویریں تب ہی کی ہیں ان کی موت پر ماتم کرتے ان چہروں کے ہوت درد اور گصے سے بھیچے ہوئے تھے لیکن زباب بند تھی لیکن اب لوگ چھپ نہیں رہنا چاہتے اور جیسے جیسے سچائی سامنے آ رہی ہے دنیا بھر سے پاکستان کے ستائے کشمیریوں کے لئے سمرتن بھی جھٹ رہا ہے پاکستان کے علاقے والے کشمیریوں کے لئے اپنی بات کہہ پانا بہت دور کی بات ہے سچ یہ ہے کہ ستانیہ سیاست پر قبضہ جمانے کے لئے پاکستان کی مکھے سیاستی دل کشمیریوں کی ہتیا کرتے ہیں اس ظلم میں ان کا ساتھ دیتی ہے آئی ایس آئی اور فوج ایک مہینے پہلے ایک نیز جولائی کو پاکستان نے پاک ادھگرد کشمیر میں چناو کناٹک کر آیا تھا لیکن آروپ لگے تھے کہ چناو سے پہلے پاک ادھگرد کشمیر میں چودہ قتل ہوئے نواز اور زرداری کی پارٹی پر قتل کرانے کے آروپ لگے چناو کے دوران پیوکے میں سینا نے بڑی سنکھا میں غرفتاری کی لہٰذا 32 سیٹ مسلم لیگ نواز نے جیتی تین سیٹ پر مسلم کانفرنس جیتی تو تین سیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی نے قبضہ جمعیا آروپ ہے کہ اس طرح کی رنڈیتی استعمال کر پاکستان لمبے وقت سے اپنے قبضے والے کشمیر میں لوگتنٹ کی آواز دبا رہا ہے لیکن اب لوگ چپ نہیں بیٹھنے والے ہیں کوٹلی میں جس طرح سے لوگ عارف شاہد کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ پیوکے میں یاد اب نہیں بجے گی پاکستان بری طرح سے بخلا گیا ہے ایک طرف پاک ادھیکرد کشمیر میں لوگوں کے ویرود پردرشن تو دوسری طرف آتنکیوں پر بھارتی سینہ کی سرجیکل سٹرائک دو پاٹوں کے بیچ پس رہا پاکستان اب جھوٹ پر اتر آیا ہے پاکستانی سینہ میڈیا کو لے کر اب وہ نلاکھوں میں گھما رہی ہے جہاں بھارتی کمانڈوز نے چھاپے ماری کی تھی پیوکے میں چل رہے ویرود پردرشن کی یہ تصویریں اب دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں 25 بھارتی کمانڈوز سے مات کھانے والی پاکستانی سینہ سینہ تو جک پھ چھپاتے بن رہے ہیں اور نہ دکھاتے بن رہے ہیں ایک طرف پاکستانی سینہ ساری طاقت لگا کر بھی پاک ادھیکرد کشمیر میں چل رہے دھرنا پردرشنوں کو روک پانے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو دوسری طرف سرجیکل سٹرائک والے علاقوں کو دکھا دکھا کر دنیا کو یہ ناکام بھروسہ دلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھارت نے کوئی سرجیکل سٹرائک کی ہی نہیں پاکستانی سینہ میڈیا کے کیمرے کو نیانترم ریکھا کے پاس بھمبر سینٹر کے بکسر گاؤں لے گئی بھارتی کمانڈوز نے بھمبر میں سرجیکل سٹرائک کر آتنکیوں کے لانچ پیٹ کو دھس کر دیا تھا اس سیکٹر کی ایک پاکستانی چوکی پر ایک اکٹوبر کو میڈیا لے جا کر پاکستانی سینہ جھوٹ بولنے کی اپنی مہارت کو سبود دیتی نظر آئی میڈیا کو نیانترم ریکھا پر تطاپانی سیکٹر کے گاؤں بھی لے جایا گیا یہاں بھی بھارتی سینہ نے آتنکیوں کے لانچ پیٹ کو دھس کیا ہے لیکن پاکستانی سینہ نے دعویٰ کیا کہ یہاں بھارت کے یودھویرام کے اُلنگھن سے نقصان ہوا ہے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے میڈیا کے سامنے ستھانیے لوگوں کو بھی پیش کیا لیکن رکشہ منتری منہور پرکر نے پاکستان کے کبزے والے کشمیر میں خس کر کاروائی کرنے والے کمانڈوز کا حوصلہ بڑھایا انہوں نے کہا کہ سرجری کے دوران انیستھیسیا کی وجہ سے جیسے مریض بھی ہوش رہتا ہے ویسے ہی بھی ہوشی کی وجہ سے پاکستان بھی اپنے جھکم یاد نہیں کر پا رہا ہے سچ یہی ہے کہ پاکستان سرجیکل سٹرائک سے ملے جھکم کو چھپانے کی لاکھ کوشش کرے لیکن اس کی یہی حرکتیں اس کی تلملاہت اور شرمندگی کی پول کھول نہیں ہے پاکستان کی پردھان منتری نواز شریف گھر میں ہی گھرتے نظر آ رہے ہیں ایک طرف پنامہ پیپرز ماملے میں پاکستان میں نواز کی سنسس سدسیتہ جو ہے وہ رد ہونے کی مانگ اٹھ رہی ہے تو دوسری طرف بھارت کی سرجیکل سٹرائک کو پاکستانی سینہ اپنی بیزتی مان رہی ہے اندیشہ جتائے جا رہا ہے کہ پاکستان سینہ نواز شریف کا تختہ پلٹ کر سکتی ہے اپنے ہی گھر میں گھرے نواز اپنی ہی کرتوتوں کے شکنجے میں شریف نواز کے تختہ پلٹ کی ہو رہی تیاری کہ جب ایک پرائیم منسٹر کرپشن کرتا ہے وہ سارا ملک تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے وہ ملک کے ادارے تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے وہ ملکی نیب تباہ کر کے کرپشن کرتا ہے پاکستان میں نواز شریف کے خلاف اٹھے توفان کا یہ ایک حصہ ہے دراصل بھارت کی سرجیکل سٹرائک کے بعد اب پاکستان میں نواز کو گدی سے ہٹانے کی مہم چل گئی ہے دراصل سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان کی جنتہ میں نواز کے خلاف بہت غصہ ہے اسے بھاپتے ہوئے وپکش میں بیٹھے عمران خان نے ان کے خلاف اپنی مہم کو تیز کر دیا ہے عمران نے نواز شریف پر بہت سنگین الزام لگائے ہیں جس کے بعد نواز کی کچھ جانے کا اندیشہ اور بڑھ گیا ہے پاناما پیپرز لیک ماملے میں وپکش نے نواز کو خیرہ وپکش نے سپیکر آیاز صادق کو نواز کے خلاف یاچکہ دی سپیکر نے نواز کے خلاف ملی ارضی چنوائیو کو بھیجی ارضی میں نواز کی سنسد سدہ ستا ختم کرنے کی مانگی گئی بھارتی سینہ کی سرجیکل سپرائک سے پاکستانی سینہ باخلائی بھارتی سینہ کی سفلتہ کو بے عزتی مان رہی ہے پاکستانی سینہ نواز کو گدی سے ہٹانے کی فراف میں پاکستانی سینہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار پانچ میں میں نے لنڈن کے فلیٹ لیے اس چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلیٹ انہوں نے نواز شریف نے اس ملک میں کرپشن کر کے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بجوایا اور اپنے بچوں کے نام پہ یہ فلیٹ لیے دراصل نواز شریف اپنے ہی بنائے جال میں علج چکے ہیں ایک طرف جہاں وہ آتنک کو ختم کرنے کی قسمیں کھاتے رہے اور ویدیشوں سے پیسہ لاتے رہے وہیں دوسری طرف سینہ اور آئیس آئی کی مدد سے آتنک کی نرسری تیار کرتے رہے لیکن بھارت کے سرجیکل سٹرائک کے بعد ان کا یہ کھیل بے نقاب ہو چکا ہے اب نہ ان کی جنتہ ان کے ساتھ ہے نہ ہی ان کی سینہ پول کھلنے کے بعد نواز گھر میں تو گھرے ہی گئے ہیں انتراشتری منچ پر ہی انہیں کوئی ساتھ نہیں مل رہا ہے اوپر سے ان کے منتریوں کی پرمانو حملے کی گیدڑ بھبکی نے پوری دنیا کو ان کے خلاف کر دیا ہے ہماری سرزمین کے اوپر کسی نے قدم رکھا اور کسی کے آزائم جو ہیں وہ ہماری سالمیت کے مطلق جو ہیں وہ خطرناک ہوئے تو ہم گریز نہیں کریں گے اپنی دفاع کے لیے ان ویپنز کا استعمال کریں نواز کے منتریوں کے ان بیانوں کی پوری دنیا میں نندہ ہو رہی ہے امریکہ نے پاکستان کو دو ٹوک شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ پاکستان اس طرح کے بیانوں سے باز آئے پاکستان کی پرمانو حملے کی دھمکی سے امریکہ ناراض امریکہ نے دی پاکستان کو کڑی چیتا ہوگی پرمانو طاقت والے دیشوں کے نیتا بیانوں میں سیم بڑھتے ہیں پڑوچی دیش بھی پاکستان کے خلاف افغانستان بانگلہ دیش سمیت سارک کے دیش بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس دوران پاکستان کو آتنکی دیش گھوشت کرنے کو لے کر آن لائن مہم تیز ہو گئی ہے جس سے پاکستان پر آتنکی راشت گھوشت ہونے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے دراصل پاکستان کی یہ حالت اس کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے دوہزار چودہ میں پردھان منطی نریندر مودی نے شپت گرہن میں نواز شریف کو بلا کر ایک موقع دیا کہ اب ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی پاکستان کو بھارت کی طرف سے نئی پہل کرنے کے بار بار موقع لیے گئے لیکن بدلے میں اس نے پتھانکوٹ انچ اور اری دیا اس کے بعد ہمارے صبر کا باندھ پوڑ گیا اور ہمارے جواب کے بعد نواز اپنی ہی کرتوتوں کے شکنجے میں جگرتے جا رہے ہیں